اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہے امید ہے کہ آپ لوگ بخیروفیت ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مجھے سننے والی تمام سماتے ایک دام فٹ فارٹ ہوں گی آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کروں گا سیوال لا کے کیسز کے حوالے سے کہ ان کا فیصلہ آپ جلدی کوٹ سے کیسے کروا سکتے ہیں پاکستان میں آلموس سیوال کوٹ کا ایمج آپ لوگوں کے جو زین میں بنا ہوا ہے ایسا ہے بھی نہیں تھوڑی سی کوشش کرنے سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے کیس کا فیصلہ بہت جلدی کروا سکتے ہیں ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں تھامی بریشن کو پریس کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کومنٹس کریں سجیشن دیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ اپنے کیس کا فیصلہ جلدی کیسے کروا سکتے ہیں فور اگزمپل آپ نے سیول جج کلاس ٹو کے پاس تھری کے پاس یا سیول جج کلاس ون کے پاس آپ نے کیس فائل کیا ہے اس میں دو ڈیفینڈنٹ ہیں فور اگزمپل مثال کے طور پر فرسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ پہ آپ جو ہے وہ دائر کرتے ہیں ڈیٹ آف انسٹیوشن پہ آپ نے کیس فائل کیا آپ کا نوٹس جاتا ہے دوسری پارٹی کو تو نوٹس جب جائے گا اس کا ایک طریقہ کار ہے آپ اپنے وکیل صاحب کے کلرک کو یا وکیل صاحب کو کہیں کہ سار میں نے پہلی ڈیٹ پہ تعمیل کروانی ہے اس نوٹس کی تاکہ دوسری پارٹی جو ہے وہ لنگر آن کام سے کم کر سکے وکیل صاحب کے طرح اپروچ کرنے کی کوشش کریں جو نوٹس لے کے جاتا ہے لڑکا پروسس سرور اس کو اس کے علاوہ ٹی سی ایس کروائیں ایک نالجمنٹ ڈیو پراپر کروائیں ٹھیک ہے طلبانہ پراپر ٹائم پہ جمع کروائیں ٹھیک ہے اگر ٹائم جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوا ہے یہ سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہر کیس میں سرکمسٹانسز ہر کیس کے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وکیل صاحب زیادہ بہتر جانت سے ہوں گے ان سے مشورہ بھی کر لی جائے گا اس بارے میں ٹھیک ہے لیکن نارمبلی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کیسز میں جو ایکس پارٹی ڈگری ہے وہ کینسل ہو ہی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ منسوق ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسری پارٹی کو جو ہے وہ سننے کے بعد جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بگیر سنے کسی کو بھی اس کے خلاف فیصلہ کتی طور پر صادر نہیں کیا جا سکتا اب دوسری پارٹی آتی ہے ان کا قبض ہے پراپٹی پہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں ڈیلے کرتے جا رہے ہیں ڈیلے کرتے جا رہے ہیں آپ اپنا پارٹ پورا پلے کرتے جائیں فرسٹ اپیڈنس پہ اپنا ہر کام کریں آپ کو کوئی اپلیکیشن دینے کا ٹائم کہا گیا ہے فرسٹ ڈیٹ پہ وکیل صاحب تیار کروا کے وہ دلوائیں آپ کو اپیڈنس مانگی گئی ہے فرسٹ ڈیٹ پہ دلوائیں اپیڈنس فرسٹ اپرچونٹی بھی اویل کریں اپیڈنس ڈاکومنٹری ہے اوریل ہے جو بھی ہے اس کے بعد اگر دوسری پارٹی دلینگ ٹیکٹس ریوز کرتی جا رہی ہے اور کیس کو آلموسٹ ڈیٹ سال سے یا دو سال سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے یا ڈیٹ سال سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے ڈیٹ سال تو عام طور پر سیول کے میٹرز میں لگی جاتا ہے اس کے علاوہ اس بات کو بتانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر نادرہ پارٹی ہے صبح پنجاب پارٹی ہے اس کے علاوہ بورڈ والے پارٹی ہیں اس میں یا کوئی اور دپارٹمنٹ پارٹی ہے تو ان کے نمائندے ہوتی ہیں ان کو ریکویسٹ کریں اپنے وکیل صاحب کے دروہ آپ سمجھ گئے اگر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ان کو ریکویسٹ کر کے ان سے بھی فرسٹ ڈیٹ آف ہیرین پہ ساری جو ہے وہ پرسیڈنگ کرواتے جائیں تاکہ آپ دوسری پارٹی کو لنگر آن کرنے کے مواقع جوہاں وہ کم سے کم آپ دیں اس کے باوجود اگر پارٹی دوسری لنگر آن کرتی جا رہی ہے کہ اس کو تو پھر آپ کے پاس آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے آپ کے پاس آپشن یہ بچتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا کنسرن دسٹرک کا ہوتا ہے اس کو آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کیس ہے اس دن ہم نے فائل کیا تھا اتنے دن ہو چکے ہیں اتنے سال سے زیادہ درسہ ہو چکا ہے ہم نے اپنا پورا پارٹ جو آپ کو پرفارم کیا ہے سارا کچھ کر لیا ہے تو اس کو دسائیڈ کیا جائے تو دسٹرک جج صاحب 99.9% کیسز میں ڈریکشن دے جیں گے جج صاحب کو جو لور کورٹ کے سیول جج صاحب ہوں گے کہ آپ within 3 months within 4 months within 5 months آپ اس کا فیصلہ کریں ٹھیک ہے وہ سیچویشن دیکھ کے اسٹیٹ دیکھ کے کیس کی جو ہے اس کے ڈریکشن دیں گے اس داران میں جج صاحب جو ہے ہوں گے وہ لور کورٹ والے مطحط عدالت والے جہاں پہ آپ کا کیس چال رہا ہوگا وہ ہر صورت اس کا فیصلہ کرنے کے پر باند ہوں گے اگر نہیں بھی کر پاتے تو پھر وہ day to day ہرنگ جو ہے وہ اس کی کریں گے for example آپ نے یکم جنوری دو دار 21 کو اپلیکشن موو کی تھی ڈریکشن کے لگے سیشن جیس صاحب کے پاس یا ڈسٹک جیس صاحب کے پاس ڈسٹک جیس صاحب نے 3 months کا time دیا یا 4 months کا time دیا 4 months کا time دیا تو 30 اپریل تک فیصلہ نہیں ہوا اس کے بعد پھر جو ڈیٹ ہوگی اس کیس میں وہ 2 دن کی 3 دن کی ایک دن کی دو دن کی 3 دن کی اس طرح ہوگی یعنی دوسری پارٹیکل لنگ آرون کرنے کی کم سے کم موقع ملے گے آپ دوسری situation کو دیکھتے ہیں دوسری situation یہ ہے کہ اگر ڈسٹک جیس صاحب آپ کی direction کی application جو ہے جو direction آپ سیکھ کر رہے ہیں کہ as soon as possible آپ کی case کا فیصلہ کیا جب اس کو خارج کر دیتے ہیں تو آپ high court جا سکتے ہیں ٹھیک ہے رویین بنتی رویین میں جا سکتے ہیں ریٹ پرٹیکشن میں بھی جا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو high court سے direction لے لیں تو اس طرح سے آپ کے case کا جو ہے وہ فیصلہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ civil court جو ہے وہ آپ کے concern district کی آپ کے area کی وہاں سے آپ جلدی سے جلدی اپنے case کا فیصلہ کروا سکتے ہیں اور بہت سارے question اس کے نیچے ویڈیو کے میں امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے آئیں گے کہ جی میرا 5 سال ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی mistake ہو جاتی ہے case میں کوئی jurisdiction کا change ہوا ہوگا یا کوئی وکیل سے mistake ہو گئی ہوئی گی یا sometimes judge سائیبان بھی جو کوئی issue چھوڑ جاتے ہیں وہ issue نہیں frame ہو بتا decide کرتے ہیں case کو تو اوپر سے high court سے یا district court سے جب وہ case دوبارہ سے remand ہو جاتا ہے اس طرح کی situation میں بھی case کو جلدی سے جلدی decide کروانے کے لیے آپ یہی same process جو ہے